نا احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج کی نشست میں ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے حضرت برا بن مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی فہرست میں ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں کچھ ہوایات میں آپ شد کتابوں میں پڑھیں گے کہ ان کو حضرت انس کا حقیقی بھائی کہا گیا ہے حالانکہ اگر ہم تاریخ کے کتابوں میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں اور اولاد کا نام دیکھیں تو اس میں حضرت برا کا نام موجود نہیں ہے کوئیہ حضرت برا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اللاتی بھائی ہیں اور والدہ کا نام سمحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے بہرحال حضرت برا بن مالک کے حوالے سے بھی تعرف لیکن بہت صحیحات خود ان کی اپنی ذات بھی اور ان کے جو بہادری اور ان کی شجاعت کے قصے ہیں وہ بہت ایک طویل روداد ان کی ان کی جورت اور ان کی شجاعت کے قصوں کی بہرکیف موجود ہے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انساری صحابہ میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پچھلے صحابہ اکرام جن کا ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں وہ مہاجرین صحابہ کے تذکرے پڑھے ہیں یہ انساری صحابی ہیں مدینہ میں رہنے والے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے یہ توفیق دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی حجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے چونکہ مبلغ مدینہ پہنچایا گیا اور یہاں پہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور اگر غزوات کے حوالے سے دیکھیں تو صرف غزوہ بدر میں یہ شامل نہیں تھے غزوہ بدر کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان سب میں حضرت براب نازم نے بہت شجاعت اور دلیری کے ساتھ معاملہ کیا اگر ہم ان کی حیت کے حوالے سے دیکھیں تو پتلے دبلے اور بکھرے وے بال سادہ سا لباس اور ظاہرتاں بہت زیادہ باروب شخصیت نہیں تھی لیکن بہت زیادہ دلیر بہادر جرت مند ندر بے خوف اور جری اور اتنے زیادہ بہادر اور اتنے زیادہ دلیر کہ آپ دیکھیں کہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی لشکروں کو روانہ کرتے تھے تو سپہ سالاروں کو ہمیشہ یہ تاقید کر دیتے تھے خاص طور پر جہاں پہ حضرت براب بن مالک انساری جس لشکر میں ساتھ ہوتے تھے تو آپ سپہ سالار کو یہ خاص تاقید کر دیتے تھے کہ کسی جتھے کی سرداری حضرت براب بن مالکہ کی ان کو نہ دینا کیونکہ یہ بہت زیادہ اگریسیو ہیں اور اگریسیو ہونے تک جرت مند ہیں کہ کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جو مسلمانوں کو نقصان دے کر قافروں کو فائدہ کرے یعنی اپنی جرت اور شجاعت کی وجہ سے ایسے ایسے کام بساوقات کرتے تھے جو شاید اس وقت اتنی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی لیکن یہ بہادری اور جرت کے ذوق میں آکے وہ سب کچھ کر ڈالتے تھے تو لہٰذا بہت زیادہ ان کا تاریخ میں اگر ہم واقعات دیکھیں تو اتنی داستانیں ہیں ان کی جرت اور بہادری کی لیکن میرا خیال ہے اگر ہم صرف مسلمہ قذاب کے حوالے سے وہ واقعات دیکھیں کہ کیسے ان کی جرت اور ان کی شجاعت کا معاملہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت نے بنیادی طور پر تین قسم کے فتنے بہت زیادہ امٹ کے آئے ایک فتنہ مانین زکاة کا مانین زکاة وہ لوگ جو پہلے زکاة دیتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالت طیبہ ہی میں انکار کر دیا تھا زکاة دینے کا ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس لشکر کو روانہ کیا یہ مانین زکاة کا فتنہ تھا اس کے علاوہ جو دوسرا فتنہ وہ آتا ہے مرتدین کا وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے اور جنہوں نے دین سے انکار کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ جھوٹے دایان نبوت کا فتنہ بہت سے جھوٹے دایان نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ان کی نشاندہ ہی بھی فرمائی ہے اور مسیلمہ قضاب ان میں سے ایک ہے مسیلمہ قضاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا اور ایک بہت بڑا جتہ اور ایک بہت بڑا گروہ جو ہے اس کے پیروکاروں کا موجود بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور کے بالکل ابتدام میں ان جھوٹے دایان نبوت کی سرقوبی کے لیے یارا لشکر علاق علاق جھنڈوں کی شکل میں جو ہیں وہ بنائے اور ان کو لانچ کر دیا اور انہی میں سے ایک لشکر میں حضرت برابن مالک بھی موجود ہیں اور انہوں نے اپنی روداتیں جو ہیں وہ رکم کی مسیلمہ قضاب کے خلاف جو پہلا لشکر گیا وہ حضرت اکرمہ بن عبو جہل کی قیادت میں لیکن اس لشکر کو مسیلمہ کے لشکر کے مقابلے میں شکست ہوئی مسیلمہ قضاب کا جو لشکر بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور بنو حنیفہ کے لوگ اندی پیروی اور اندی تقلید کرتے وہ نظرات تھے مسیلمہ قضاب کی اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایک حمیت سے بیٹھ گئی تھی چالیس ہزار جنگجو مسیلمہ قضاب کے فالورز تھے اور یہ صرف ایک قبیلہ پروری اور ایک اپنے قبیلے کی اسبیت اور حمیت کی وجہ سے وہ صرف مسیلمہ کو مانتے تھے ہم تاریخی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ قضاب کو ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے یہ جو چالیس ہزار جنگجو فائٹرز اس کے لشکر میں شامل تھے ان میں سے اکثر کا کال یہاں بھی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ میں مصمم دل کے ارادے سے جانتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے میں مصمم دل کے ارادے سے جانتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن میں ربیہ قبیلے کے جھوٹے شخص کی مدد مزر قبیلے کے سچے شخص کے خلاف کروں گا یعنی ایک قبیلہ پروری ایک اپنی قبیلے کی ہمیت اور ایک ٹرائبل کانسپٹ جو ہے وہ غالب آ گیا تھا اور صرف اس ہمیت کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم اور مسیلمہ کی سپورٹ پر جمعے ہوئے تھے بہت سرفروش تھے اور اپنے قبیلے کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر اور لائل تھے بہرحال جو پہلے لشکر گیا اکرمہ بن ابی جہل کا ان کو پسپا ہونا پڑا ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور پھر دوسرا لشکر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھیجا گیا اور اس میں حضرت براہ بن مالک جو ہیں وہ شامل تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر کے ساتھ بھی پہلے مسیلمہ کے جو سرفروش تھے اور مسیلمہ کے جو پیروکار جنگجو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے لشکر کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشکل اور بھاری مرے لے آئے اور انہوں نے خالد بن ولید کے لشکر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچائے اور پہلے ایک وقت تیسا تھا کہ جیسے مسلمان شکست کہا رہے تھے یہ ان کے لشکر کے ساتھ ہی جو مسیلمہ کے لشکر کے ساتھ ہی ہیں یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھوسائے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا جو خیمہ تھا اس کی رسیاں کاٹ دیں خیمہ گر گیا حضرت خالد بن ولید کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کو بھی شہید کرنے کے قریب تھے بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی جو جنگی حکمت عملی اور جو اپنی ملٹری ٹیکٹکس تھی اس کے مطابق اس نے پھر جتھے بنائے انہوں نے گروہ بنائے اور پھر بہت سے جورت کے اور شجاعت کے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن خطاب نے شہادت ہوتی ہے اور وہ بڑی جورت سے لڑتے ہیں اسی طرح حضرت خزیفہ کے حضرت کردہ غلام حضرت سالم نے بہت جورت سے شجاعت کے ساتھ معاملہ کی اور شہادت قبول کی اور بہت نقصان دیا لیکن شاید سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس معاملے میں حضرت براء بن مالک کا تھا حضرت براء بن مالک کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ جب مسلمہ کے جو جنگجو ہیں مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر کے مسلمانوں کو لگتار نقصان پہنچاتے جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت براء بن عاظب کو مخاطب کر کے کہا کہ انسار کے نوجوانوں اٹھو اے انسار کے نوجوانوں تم اٹھو اور حضرت براء جو ہیں وہ اس وقت اٹھے اور انہوں نے اپنے انسار کے نوجوان ساتھیوں کو وہاں پہ جمع کیا اور ایک ہلکہ بنا کے ان کو مختصر سا خطبہ دیا اور کہا کہ تم مدینہ کو بھول جاؤ مدینہ کو بھول جاؤ اور صرف اللہ اور جہاد کو یاد رکھو مدینہ کو بھول جاؤ کا مطلب یعنی مدینہ واپس جانے کی کشتیاں جویں وہ جلا دو مدینہ واپس جانے کا رستہ بھولا دو واپس جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے صرف اللہ کو یاد رکھو اور جنت کو یاد رکھو اور بس یہ مختصر جو افیکٹیف سا خطبہ تھا اس وقت ترجیخات کو بدلنے کا جو طریقہ سکھایا کہ اللہ کو یاد رکھو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو اپنا طلب بنا دو اور مدینہ واپس جانے کو بھول جاؤ بس یہ موٹیویشن حضرت براہ بن مالی کی وہ سارے انساری نوجوان جو ہیں وہ بھی اٹھے انہوں نے بھی بہترین جہاد اور جنگ کا معاملہ کیا اور بہت سے ان کو مسیلمہ کے ساتھ ہی تھے بہت سے ان کو قتل کیا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سو لوگوں کو اکیلے صرف سو ساتھی جو مسیلمہ کے تھے صرف سو لوگوں کو حضرت براہ بن نازب حضرت براہ بن مالک نے قتل کیا اور بڑا جب نقصان مسیلمہ کے ساتھیوں کو ہوا تو پھر یہ ریٹریٹ کر کے ایک باغ میں پہنچے اور باغ میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور باغ کا دروازہ بند کر لیا اب مسیلمہ کے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں ہیں اس کی گرد ایک فصیل ہے دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور مسیلمہ بھی انہی ساتھیوں کے اندر ہے اب جب تک مسلمان اس باغ کے اندر پہنچیں گے نہیں اور ون ٹو ون لڑائی نہیں ہوگی تب تک تو مسیلمہ کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے بہرحال حضرت براہ نے پھر اپنے ساتھیوں کو ایک طریقہ بتایا اور حضرت براہ نے کہا کہ کیا کرو کہ مجھے ایک بڑی سی ڈھال پہ بٹھا دو وہ جیسے غلیل کے شکل میں نا کہ مجھے ایک ڈھال پہ بٹھا دو انہوں نے حضرت براہ کو ڈھال پہ بٹھایا اور دس بڑے بڑے نیزوں کی مدد سے اچھال کے حضرت براہ کو اس دیوار کے پار کس میں پھینک دیا این اس باغ میں جہاں پورے کے پورے مسیلمہ کے ہزاروں کی تعداد میں ساتھی موجود تھے ان سرفروشوں کے درمیان وہ جیسے غلیل سمیانہ تعالیٰ گھوڑوں کی صفت بتاتے ہیں وہ این دشمنوں کی صفوں کے اندر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں حضرت مسیلمہ کذاب آپ ذرا سوچیں حضرت براہ کما آپ سوچیں کہ سارے کا سارا مسلمانوں کا لشکر باہر ہے مسیلمہ کے ساتھی دیوار کے اندر باغ میں ہیں محصور ہیں دروازہ بند ہیں اور حضرت براہ جو ہیں وہ کود کے دیوار کے اوپر سے اس دشمنوں کے خزاروں کی نفری کے اندر اچھال کے پھینک دیے جاتے ہیں پھر وہاں جا کے سووں کی تعداد میں وہ شکین کا اور یہ جھوٹے دیان نبوت کے جو ساتھی ہیں ان کو قتل کیا اور کرنے کے بعد بڑے خوشیاری کے ساتھ جا کے دروازہ کھول دیا اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر اندر آتا ہے اور پھر یوں ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کا لشکر پر دھاوہ بولتا ہے سارے کے سارے ساتھی مسیلمہ کے ہلاک ہوتے ہیں اور یہ یہی موقع ہے کہ وحشی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والے وہ وحشی غلام جو ہیں اسلام قبول کیا تھا اپنے اس زیادتی اور اس ظلم کا کفارہ دینے کے لیے مزہربہ کے اوپر وہ جو ہیں وہ پھینکتے ہیں نیزہ اور اسی طرح حضرت ام امارہ ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بھی تلوار پھینکتے ہیں حبشی کے نیزے کے ساتھ مسیلمہ جو خیر وہ زخمی ہوا اور حضرت عبداللہ حضرت ام ام امارہ کی بیٹے جو ہیں ان کے ہاتھ کی تلوار کے ساتھ وہ ہلاک ہوا ماں بیٹے نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ بھی لیا کیونکہ مسیلمہ قذاب نے حضرت ام ام امارہ کے بیٹے حضرت خوبیب ان کے ساتھ بہت زیاد نہیں اور ان کے زندہ جسم کا مسلح کیا تھا ماں نے اپنے بیٹے کا اور بھائی نے اپنے بھائی کا انتقام بھی لیا حبشی نے اپنے گناہ کا کفارہ بھی کیا لیکن یہ سارے کا سارا مرحلہ جو مسلمانوں کے لیے وہ دروازہ کھولا تھا اس کے متحرک کون بنے تھے حضرت برابن مالک تو یہ وہ فتح جو مسیلمہ قذاب کے خلاف ہوئی اس میں بالکل سرفروشی اور سر سے کفن باندھ کے یہ جرت اور بہادری کا مشاہدہ مظاہرہ کرنے والے حضرت برابن مالک ان کا ایک اور واقعہ وہ تستر کے جنگ میں بھی آتا ہے مسلمانوں کا ایک لشکر فارس کے خلاف تستر کے مارکے میں جب روائے نہ ہوا تو وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فارس کے لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کیلئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر محصور کر لیا مسلمان اس قلعے پر حملہ کر رہے تھے اور اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فارس کے لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کیلئے قلعے کی جو فصیلیں تھی ان قلعے کی دیواریں تھی اس پس سے انہوں نے کانٹے دار یا کنڈیوں کنڈیوں والی جو زنجیریں تھی وہ گرم لوحے کی تہکائی بھی وہ لٹکائیں تاکہ مسلمان جب فصیلوں کے قریب آتے تھے تو وہ ان کے گوشت میں اور پٹھوں میں پھنس جاتی تھی اور ان زنجیروں کے ساتھ وہ مسلمانوں کو اٹھا کر ان کو ہلاک کرتے تھے بہر ہار یہ اندر سے قلعے کے اندر سے یہ سب کچھ کر رہے تھے حضرت بیرہ اور حضرت انس بھی وہاں پہ موجود تھے حضرت انس کے جسم میں وہ لوحے کی گرم کنڈیاں جب فص گئیں اور مشرقین انہوں نے فارس والوں نے حضرت انس کو اوپر اٹھایا تو حضرت بیرہ نے اپنے بھائی کو بچایا اور وہ بچانے کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ کا سارا گوشت بھی اتر گیا ان کی خال بھی اتر گئی اور ان کے ہاتھ کی ہڈیاں نکل آئیں اور پھر اس کے بعد کیسے مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا تھا اور یہ دستر کے مارکے میں فارس کے لوگ جو ہیں وہ بھاری ہوتے چلے جا رہے تھے اور مسلمانوں کا محاصرہ طویل ہوتا چلا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ ساتھی جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت بیرہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ اللہ سے قسم اٹھا لیجئے آپ اللہ سے قسم کھا لیجئے اور یہ کس حوالے سے کہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیرہ کے حوالے سے یہ فرمایا ایک موقع پر اپنی حیات طیبہ میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پراغندہ بالوں والے اور بے وقت سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ سے قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو سچ کر دیتا ہے یہ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کچھ لوگوں میں سے بیرہ بھی ہیں کہ یعنی ظاہری طور پر بہت وقت نہیں ہے ظاہری طور پر ان کی شخصیتوں میں بہت روب نہیں ہے لیکن جب اللہ سے کسی بات کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک بیرہ بھی ہے تو یہ صحابہ اکرام جو اس میدان جنگ میں تھے جنہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی یہ حضرت بیرہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیرہ آپ کیا کریں آپ اللہ سے قسم اٹھا لیں اس پر حضرت بیرہ بن مالک انساری نے اس وقت قسم کیا کھائی انہوں نے کہا کہ اے اللہ اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو مسلمانوں کو فتح دے اور مجھے شہادت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی قسم اللہ سچی کر دیتا ہے حضرت بیرہ کی یہ قسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچی کی مسلمانوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست فتح دی اور حضرت بیرہ بن مالک اسی دستر کے مارکے میں شہید ہوئے ساٹھ ہجری میں شہید ہونے والے یہ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب وہ قسم کھا لیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی بھی ان کی قسموں کو سچ کر دکھاتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے دین اپنے اسلام اپنی عطاعت رب کی فرما برداری کے پیمانوں کو بڑھا کر اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سمممی